اور صحیح پہ خوشک ہو گئے یہ اللہ کی تقدیر ہے زمانے میں جو کچھ بھی ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا جو انہوں نے کیا اللہ کی تقدیر ہے جو آج ہو رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں اور جو آنے والے وقت میں ہوگا سب اللہ کی تقدیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی بات کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام ان سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا تو کیا ہم عمل کرنا چھوڑنا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر شخص وہی عمل کرنا ہے جس لیے وہ پہلے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ کی تقدیر ہے لیکن جب کوئی اپنا حصہ لیتا ہے تو شعوری دوپر لیتا اس لیے وہ رسپونسیبل ہے اپنے آمان جو کچھ کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے دور میں پیدا کیا جو قیامت کی قریب کا دور ہے جس کے بارے میں کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبح کو کوئی مومن ہوگا تو شام کو کار پھر اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کار پھر یعنی حالات اتنی شدت اختیام کر جائیں گے لوگوں کے لیے اسلام پر جمنا اسلام پر چلنا اسلام کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہو جائے گی کیا ریسہ باہر نہیں ہے کیا جو تعلیم مہارے بچوں نے حاصل کی جو آج کی مائے تعلیم حاصل کر چکی آج کی جو والے دین ہے انہیں جو تعلیم ملی کیا وہ سب کچھ ایسا نہیں ہے جو رب سے تعلیم پھارنے والے ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اس دھرتی کے لینے والے ہم اگر پاکستان کی بات کریں اس دھرتی کے لینے والوں نے اپنی نسلوں کے بارے میں کب کبھی فکر کی کہ ہماری نسل کو ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے اور انہیں اللہ کی محبت سیکھنے کی ضرورت ہے اور انہیں اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے اور کتنی انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور انہیں اس دین سے کتنی محبت اور کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے تو حیرت ہوتی ہے جو دین لے کر آئے یا نہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے عباد فون اس گرہ کر لیسے کا تو پہر اس کی جس سے دسٹرشن ہو گئی ہے جزار بھلا بھلا تو تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ واقعی اس ترتی کے رہنے والوں کو یہ فکر لاحق ہوئی ہے تو شائل آٹے میں نمک کی مطلعات ضعبہ ہوتی ہیں ہمارے ہاں نمک برہ کر لوگ بھی نہیں رہے گئے جو اپنی نسلوں کے بارے ہیں یہ سوچنے کی قابل رہے ہیں اپنی نسلوں کے بارے میں یہ فکر تو ہے کہ وہ زمین پر زندگی گزارتے کے لیے روزی کمانے کے قابل کی جائے نو ڈھڑ ہر کسی کو روزی کی ضرورت ہے لیکن کیا صرف اسی روزی کی ضرورت ہے پلٹ کر نہیں جانا جب آپ نہیں دینا جس پر زندگی نہیں پھر زندگی میں کیا کر کے آئے مشہور عرب مصنف ہے جنہوں نے کتاب لکھی سیرت پر اور تارو سلام نے اس کتاب کو شاید یا پیام سیرت کے نام سے وہ لکھتے ہیں کہ میں سکول میں بچوں کے پاس گیا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین کے کیا کیا نام ہیں مجھے عرب شاید ہیں عرب مصنف ہیں آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس دین سے اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ان کے مزاج کے اندر رچ بس گئی لیکن وہاں بھی نسلوں کی کیاکیت بڑی مختل ہے تو کہتے ہیں مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ بچے نہیں جانتے تھیں حضرت عائشہ کو حضرت عبصہ کو حضرت عینب کو کہتے ہیں مجھے اس تکلیف کے بات میں نے بچوں سے کچھ اور سوال کیے میں نے سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ فلان جو ساؤڈ افریقہ کا کھلاری ہے تو اس کھلاری کے بارے میں نے جانتے ہیں تو اس کھلاری کے پورا بائیو ڈیٹرہ اور اس کا شجرہ غصب بھی یعنی مراد یہ ہے کہ جو کھیل کا شجرہ غصب تھا اور اس کے باقی سارے معاملات فرم فرم ہر ایک کو یاد تھے اور بچے جو پہلے مور ہو رہے تھے کریں سوالات سے اس کے بات بڑے خوش ہو گئے اور بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کرنے لگے اس بات میں کہ یہ واقعی پوچھ لیا ہاری بات ہے تو کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ پریشان ہوا تو مجھے اللہ رب العزت کی وہ بات یاد آگئی جو اس نے اپنے کتاب میں ذکر کی کہ کیا وہ اپنے رسول سے نہ واقع ہیں کیا وہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں کیوں ایسا ہے کہ ہم اس دین سے اپنے رب سے اپنے رسول اپنے رحم اللہ حادیث اللہ ورد ہوئے اور اپنی نسلوں کو سکھانے ہی پکر نہیں کرنا تو آج ہم ایسے دور میں آکھڑے ہوئے ایسا کیوں ہے ایسا ہوتا ہے واقعی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہشین کوئی کہتی کہ قیامت کے قریب دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے دھوٹ کر دستر کان پر ٹوٹ پڑتے ہیں آج ہمارے بچوں کے پیچھے کیسے ہماری جوانوں کے پیچھے ہماری خواتین کے پیچھے کس طرح سے دنیا کی قومیں لگے ہیں دیکھیں جب زہن بدل رہے تھے جب لوگوں کا دھین بدل رہا تھا جب لوگوں کے معاملاتے زندگی بدل رہے تھے سب خاموش رہے ہیں ہر چیز کو برداشت کر دے ہیں لوگوں بھی یہ نہیں سوچا کہ ایک دشمن کو چاہے وہ اگلیس ہوئی ہے اس کے ایجنٹ وہ دنیا میں کسی بھی فارم ہے کہ انہیں صرف ہمارے زہن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے وجود صحیح تکلیف میں ہیں وہ جیسے کسی نے کہا میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کاندے کی طرح تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں اب حقیقت ہم زیادہ خونتی چلی جائے ابھی میرے خانے پرسوں کی بات ہے ایک خاتون کا انٹرویو ایک خاتون کو دکھا رہے تھے ٹی وی میں اور اس خاتون کے بارے وہ اتنی خطرناک حقیقت بتائی کہ وہ بچے کھاتی ہیں انسانوں کے بچے کھاتی ہیں اتنی کرخت کی اس کی شکل پر تو اگر اپنے ہمسائے میں دیکھیں گے تو آپ کو اچھی پحسوس ہوگا ہمارے ہمسائے میں جو چین کے لینے والے افراد ہیں جو چین کے لینے والے افراد ہیں جن کے سفر ہماری بڑی پرینڈشپ ہے میں اس پرینڈشپ کے مقالب نہیں ہوں لیکن اس ملک کے حالے سے اس کے لینے والوں کے حالے سے اب جانتے ہیں اسلام بھی کھا لیں گے گوکروج بھی کھا لیں گے ہر دنیا کے چیز کھاتے کھاتے وہ انسان بھی کھا جانتے ہیں ابھی دبائی میں پچھلے کچھ عسیہ پہلے پتر صلاح کے یہ یہ تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ چینی خواتین ہیں جو بہلا پسلا کے یک لڑکوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں گھر میں اور وہ ان کے ساتھ غلط کام بھی کرتی ہیں پھر ان کو یعنی قتل کر کے پھر ان کا گوشت کاٹ کے فریز کر لیتی ہیں اور پھر ایسا ایسا پکاتی رہتی ہیں پھر جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر کسی اور کو شیدار کر دی ہیں تو یہ بدرتوں سے ہو رہا تھا پھر وہاں پہ جب ان کے گھر میں چھاپا ڈالا گیا تو فریزر سے فریز گوشت ملا گیا تو ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں ہماری پہچان گوم ہو رہی ہیں ہم نے یہ سمجھا بحثیت قوم کے کہ ہماری ذات پار ہماری پہچان ہے بڑے حصت سے جنگ ہے اور جنگ ابھی تک جاری ہے کوئی راجپوت ہے تو کوئی جٹ ہے تو کوئی کس ارائی برادری سے ہے تو کوئی شیعت ہے کوئی اور کسی ذات سے تعلق تو اقتصب نے اپنی پہچان اپنی ذات پر آگری میں ٹھول دی جائے ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے کسی مخصوص ملک سے تعلق گرین کارڈ کیوں لوگوں کے لیے اہمیت کا حابل تھا ایسا ہماری دوریا میں سب سے بڑا مشن سب سے بڑا خواب شاید گرین کارڈ لینا ہو گیا تو اور اب بھی ہے پاکستان کے لوگ کیوں امیگریشن کے پیچھے بھاگتے ہیں بڑے بڑے تفاق کرنے ہیں باپنی ذات کو اس کا مطلب یہ کہ اپنی پہچان بدلنا چاہتے ہیں پاکستانی نہیں بلکہ امیرٹن کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور لوگ سے کسی ملک کا بھی ویزہ مل جائے کسی ملک کی بھی شہریت مل جائے پاکستان کی شہریت سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اچھا آپ دیکھیں ریس ایسی لگیتی ہے کپڑا پہنتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے کھڑوں میں کیا پوری سکان فرکت ہوا کلچہ نہیں مل گئے ہر ایک چیز کے امدازی ہو گئے اس کے شکیارات جب میڈیا پی آئے جب ہمارے شہروں میں بل بورڈز لگے ہمارے لفتوں میں پورے بچانک ان چیزوں کا روائے کیا گیا کوئی بولا ہی نہیں مساجد سے خطبے بھی نہیں لگے جمعے کی خطبے میں بھی ایسی باتیں نہیں آئیں آپس کی جنگیں آپس کی طلبات تو ڈسکس ہوتے رہے ایسی چیزیں سادہ ڈسکس نہیں ہوں پھر ہمارے نساب بھی بدل گئے اسکولوں کے پھر ہمارے نساب سے اسلام کو بھی ختم کر دیا گیا ہماری پہچانی ختم ہو گئی آپ کے بچوں سے پوچھ لیں بڑوں سے پوچھ لیں ماری کوئی پہچان نہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جب پاکستانی ہونے پہ اچھا محسوس کر پا یہ جو آپ کے سامنے پاکستان دے یومِ آزادی کی بارے میں بار بار یاد دلانے کی کوشش کی جاتی ہے بھی اسی سستر کی ایک کڑی ہے کوئی پہچان کو یاد رکھ لیں یہ ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا جاتا ہے اس ملک میں رہنے والے اپنی اس پہچان کو بھی کھو گئے ہیں جب کسی کی اصل پہچان ختم ہوتے ہیں مسلمان کی پہچان رکھتا تعلق ہے تو میں مٹی کی پہچان کرتا رہے گی مٹی کی پہسان بھی ختم ہو گئی تھے حالانکہ حق تو محب ہے اس مٹی کا اور مٹی کی محبت کے خلاف کوئی کچھ بھی کہیں وطن کی دھرکی کی محبت کے خلاف لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اتباز یاد آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ بجرت کر رہے تھے اور آپ کو مکہ چھوڑنا کر رہا تھا تو آپ میں اس موقع پر کہا تھا ایسا زمین مکہ تو دنیا کی سب زمینوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں اگر مجھے یہاں کے رہنے والے نہ نکال ہوتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکال ہوں ہاں دھردی کی واپت ایسی ہوگی ہے جہاں انسان پیلا ہوتا ہے جہاں وہ پلتا بڑھتا ہے جہاں اسے ہوشت عمالنے کا موقع ملتا ہے جس تردی پر رہتے ہوئے اللہ حب العزت کی جانب سے زلدہ ہی ملی جس تردی پر رہتے ہوئے وجود کو اتنا انتقا ملا اور وہ سب کچھ جو تردی کے رہدے والوں نے پروائیڈ کیا ان ساری چیزوں سے کب تک کب تک احناس کرتے ہیں کہ پہلے رب سے مو موڑا رسول سے مو موڑا دین سے بھی موڑ لیا پاکستان بھی موڑ لیا شراغ کیا رہ گئی تو دیکھیں وہ بچے جو کل تک دین کی بچہ سے رکے ہوئے تھے آج انہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا کسی کرسل سے شادی کر لیں کسی ہندو سے کر لیں کسی بھی بساب رکھنے والے یا شادی نہ کریں اور ہم ایک ایسے موڑ پر ہے قرب قیامت کے دور میں جہاں دنیا میں تو یہ سارے معاملات ہو رہے تھے لیکن اب اس ترتی کے لئے اس قدر بڑے کمانے پر جنک شروع ہو گئی یہ قرب قیامت کی علامات ہیں اتنے بڑے کمانے پر جنک ہے کہ پہلے لوگوں کو عادی کیا گیا گیز اور لیسپینز کے لئے یعنی لڑکا لڑکے سے شادی کر لے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر لے اس کے لئے ڈاکٹر یاسمین جو اسلامباد میں ریڈ زون ایڈیا میں رہتی تھی اس کے بارے بہت ریپورٹس بھی آتی دیں ٹیوی پہ بھی اور نیوز ویپرز پہ بھی اس کے بعد وہ سلسلہ میڈیا میں ختم ہو گیا لیکن انگلی طرح پر ختم نہیں ہوا صورتیاں لتنی قطرناکوں کہ انٹرنیشنل میڈیا جنہ دیتا ہے کہ پاکستان پر وہ آزادی نہیں دی جاری جو آزادی یعنی اس نام پر ملنی چاہیے لیکن ہمارے جو بچے باستر کنٹریز پر رہتے ہیں وہ لوگوں کی ایک نام کہتے ہیں ابھی ایک خاطروں نے ہمیں بتایا کہ میری چچا کا بیٹا جس کو مرے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اس نے ایک کرسر لڑکے سے شادی کر دی آپ پیڑانوں پر لڑکے نے لڑکے سے شادی کر دی ہاں ہم اپنے گھر والوں سے پوچھتے رہے بیٹا کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے کھانے بناتے رہے کھلاتے رہے شاپن کرتے رہے اور دنیا کی حالات سے اللہ بلد رہے تو مصلہیں کہاں آئیں گی ہم مسلمان ہیں مسلمان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں میں مرآب کو منکران فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِ جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیئے کہ اپنے ہاتھ سے روکیں فَإِلَّمْ يَسْتَنِ پھر اگر وہ استعداد نہیں رکھتا فَبِلِسَنِهِ تو اپنے زمان سے روکیں فَإِلَّمْ يَسْتَنِ پھر اگر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا فَبِقَلْبِلِ تو اپنے دل میں مرا جانے اور یہ سب سے تمزور نہیں پاکا ہم تو برائی کو برائی کی نہیں سوشتے پس یہ سوش لیتے ہیں نارمالی ہماری سوسائیٹی کہ چلو ہم تو بچے ہیں ہمارے دن آرے میں ایسا ہیں پھر آپ جب اپنی لبینٹ پر لہتی پھر چیخیں نکلتی ہیں اب وہ حدود مجھے کہنے ہی مجھے انہوں نے بتایا کہ اصلا جھت تک اس بچے نے شادی کی کرسچن ہے لڑکے کے لڑکی سے شادی ہے لڑکے کی لڑکے سے شادی ہے اب صورت یہ ہے کہ پوری فیملی اور پورے لوگ مبارک بات دے رہے ہیں اپریشیٹ کرنا ہے بڑا بڑ اسٹیم لیا ہے سب لوگ انہیں آزادی دیں اور انہیں ویلکم کریں اور سب لوگ انہیں ویلکم کریں اب یہ بات سمجھے کہ کوئی اگرکہ میں رہتا ہے تو اس کی لیے آسانی ہے اور دنیا بہت چھوٹی ہو گئی یہ گلوبل ویلیج ہے واقعتاً حالہ بہت فرق ہو گئی اور اب جب تکلیف پہ بات علمات قیامت کے حالے سے وہ بات ضرور آپ کے سام میں رکھنا چاہتی ہوں حالانکہ بہت تکلیف دیں لیکن سٹوری ہمارے ملک کی نامی ہو لیکن یہ سٹوری سنانے کا اور ہمارے میڈیا پہ لانے کا مقصد ہیں تاکہ اس کے لیے بھی لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جائیں ابھی کچھ افسہ پہلے کی بات ہے یہ سٹوریز بہت زیادہ نیٹ پہ آنے لگیں نیوز پر پر بھی کہیں نہیں کوئی چیز دے دیتے ہیں لیکن نیٹ پہ بہت کھل یہ ساری چیزیں پڑھ گئی انیل خاتون نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوتی کہ میرے بچہ اور بچی باہر جاتے ہیں مقعین کے تعلقات جانے کس کس سے ہوں کیا سے ازنا ہوں پھر میں نے اپنے چھوڑے بچوں کو آپس میں تعلق بھی کیا ایستہ ایستہ میں نے انہیں سارے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج کرنے کی ہر طریقے سے ایفرٹ کی پھر اب میں نے فیل کیا کہ ان لوگوں کو آپس میں تعلق کائیں کرنا نہیں جانا پھر میں نے انہیں سیکس کرنے کے بارے میں سمجھایا پھر انہیں اس کار بھی کیا اب میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں بڑے خوش ہیں اور کلاس میں ٹاپرز بیسے ہیں اور میرے بچے جو ہیں وہ سیکس کی جتنی نیرز جانا واپس میں ہی پوری لگتا ہے میں یہ نہیں سوچتی کہ یہ کہانی انڈیا کی میں پانکستان کے اندر کتنے وسیع پیمانے میں یہ کہانی بغائی جاری ہے اللہ موال حریصہ اتنی تکلیق دے سورت جو ماں میں پندرہ سال پہلے کی بار تک آپ کے ساتھ لے رہنا چاہوں پہلی رفاہ جب میرے ساتھ کسی نے آپ میں ڈسکس کیا تو باؤں تلے سے زمین نکلے اس نے کہا میری بچی سہمت کلاس میں ہے میرا شوہر میری بیٹی کو نہیں چھوڑتا اب وہ بیٹی پریفنٹ ہو گئی حالات اتنے زیادہ تکلیق دے کہ میرا شوہر مجھے مانتا ہے اور میں کسی بھی طریقے سے یعنی اسے روک نہیں پاتی میں بیٹی کی طرف دیکھوں شوہر کی طرف دیکھوں یا ان کی آنے والی اولاد کی طرف دیکھوں آپ ان حقائق سے کیسے انکار کرسکتے ہیں جبکہ ڈرامے بھی اسی موضوع پر بننے لگے ہیں اور یہ آپ سب جانتے ہیں ابھی جو آج کل ایک پلے مجھے کسی نے بتایا ہے ڈراما جوبا مجھے یہ تک مطلب اس چینل پر آ رہا ہے لیکن پڑھانی کے نام سے ڈراما جو ہے وہ کسی موضوع پر لکھا تھا اب آپ جی جو کچھ ڈراما جو ہی دکھا رہا ہے اب آپ بہترین کہ آپ اس پہ چتنے کی تردیت کر لیں لیکن یہ سوسائیٹی کی کہانی ہے کوئی سوتیلا باپ ہو تو سوچ سکتا ہے کوئی کہ جی اس نے اپنی بیلی کی پہلی بیٹی پر نظر لگی اب اس جب پہٹ دیکھیں اپنا ہم بہت ہے کل تک پمرہ ساب پہلے کی صورتیلا فرق تھی اب میرے پاس آنے والی خوادین کی ایک بڑی تاغا بڑی تاغا ہمیں سمجھ دیتی کس مٹی میں جاندے لپن ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کے خال پہ رہے اور اب جو لیٹس پار جو میں نے آپ سے شیئر کر دیتا بڑی تاغا کسی آن کو ان کی تہانی ہے ایک خاتون جس کے عور چھتیس سال ہے اس کے شرط چھ بچے ہیں ایک بڑا اس کا کسی نے ایڈاپٹ ٹکیا پھر متتوں کے بعد ماں بیٹے کی جب ملاقات ہوئی تو واپس میں ایک دوسرے کی محبت میں موقع نہ ہوئی پھر دونوں کے تعلقات استعمال ہوئے تو عدالت میں کیس چلا گیا عدالت نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے پابلتی آیت کی گئی تو اس نے کوئی غدوہ دائر کیا ماں بھی اور بیٹے نے بھی کہ ہمیں سیکچول ریوش دیئے جائیں یہ وہ واقعات ہیں دنیا میں جو وہ امت مسلمہ کے سامنے اس کیے لحظات ہیں کہ امت اس طرح سے اور کمزور کر دیتے کہ قربے قیامت کا دور کبھی اس امت میں اتنے بڑے حالات نہیں گزریں اینا رشتیں کی تمیز ایساں کراؤں گے آپ حلال و حلام کی قید ہٹا دو گے آپ اپنے بچوں کو جب سور کھلاو گے آپ اپنے بچوں کو جب گدھے کا بوشت کھلاو گے آپ جب اپنے بچوں کو آپ کو رپرپنٹر سٹور لے کے جاتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ کوئی باتنی پالیستان ہے اور یہاں اسلامی مولد پہ کیسے ہو سکتا کہ حرام چیزیں لیتے ہیں وہ ایلرڈجی ڈرنک پیے گے تو پھر اس کا خطیجہ پیا لے گا کیا سامنے آئے گا وہ چپس کھائے تو سور کی چلوی میں پرائے ہو جائیں وہ دوسری چیزیں کھائے حلال و حرام کا فرق جب میڑے جاتے ہیں یہی چیز تو تھی جس سے روگنا مطلوب تھا کہ پھر رشتوں میں بھی حرام رشتیں حرام نہیں لگتے ہیں پھر باقی ماملات بھی سارے ختم ہو جائیں یہ تبھی زادہ ضرورت ہیں اپنے رشتوں کو یہ دین سے کھانے کی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں بڑی عارسی کے ساتھ ہم مسلمان ہیں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو دوندراز بیٹھے ہیں سب ہی دردپندی سے سوال کرنا چاہتے ہیں اس ساری صورت کے حال کا حال گیا کیا کرنا ہم کیا کریں کیا ہم صرف اپنے خون سے پیدا ہونے بارے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں گے یا مسلمانوں کے بچوں سے ہم دردی رکھنا اور مسلمانوں کی دسلوں سے اپنے بڑوں سے بچوں سے ہم دردی رکھنا یہ ہمارا فرض ہے کیا کریں اس سوسائیٹی کے لئے آخر ہماری کوئی ذمہ داریاں کو ہے ہم جس دور پر رہتے ہیں ہم نے اپنے رب کے ساتھ نے اپنی جسٹیفیکیشن بھی تو دینی ہے آپ سے سوال کرنا چاہتی ہو آپ مجھے بتائیے اس دور پر ہم سے استغراللہ کے ان کے رسمان ختم کرنے یا ہمارے جسم میں پھنٹے پھنٹے کوئی چیز چلنے شروع ہو جائے اور بات ختم ہو جائے یا ڈپریس جو کے بیٹھ جائے کچھ نہیں ہو سکتا یا کچھ ہو سکتا ہے کوئی موقع ہے کوئی امید کی قرم ہے کوئی ہمارے کرنے کا کام ہے کیسے اپنی نسلوں کو کیسے اپنے ہمپنوں کو کیسے سب مزربانوں کو اور دنیا کے سب انسانوں کو بجائے کہ آپ ایسی نہیں ہیں جو ہمارے گھر کے باہر ہیں یقین کر لیں جس کی آنکھ میں موائل ہے آدھ اس کے ہاتھ میں ہے کون ہے جس کے پاس موائل ہے اب کسی بچے کا موائل اٹھا کر دیکھیں جس وقت وہ اب انہیں کتنے بچے ہیں یق بچے دنیا میں جو اس کے لئے باقاعدہ افرٹ کرنا ہے پورنوگرپی کے حالے سے سیشنز کرنا ہے لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں پلیز اپنے بچوں کو بچا لیں ماں باپ آگے بڑھ کے رول پلے کریں لوگ ساتھ نہیں دے رہے جتنا دینے کہاں پہ وہ آگے پڑھ بڑھ کے سیشنز کر رہے ہیں بچوں کو بچانے کے لئے یہ چیزیں مت دیکھو آپ کسی بچے کا موائل اٹھا کر دیکھیں آپ اس کے موائل سے کچھ بھی نہیں نکال سکتے کیونکہ اس نے ہر چیز لاغ کر رکھا آپ مجھے بتا ہے ماں کو براغ کرنے کی ضرورت پہنے والے چیز تو شہریے ہیں پھر یاد رکھیں کہ گندلی کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو جہاں بچوں کو اللہ لیلان جنسی عمل بکھایا ہے ہر وقتوں کے ہاتھ پہ ان کے ٹیپ، ان کے لیپ ٹاپ، ان کے کمپیوٹرز، ان کے موبائلز ہر جگہ پر انہوں نے پہرے ٹک کرتا ہی جو چیزیں رکھی رہی ہیں فورا نہیں آنے والے چیزیں وہ ایسی نہیں ہیں جو کسی انزام کے شعور کو بگاڑنے کا پورا پورا کھردام نامر کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے ہواس برطرہ نہیں رکھ سکتا جو کچھ ہمارے بچے دیکھتے ہیں پہن نہیں آنکھا ہوں اپنے نفسیں اس کے پاس نہیں کرنے چاہیے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا حل ہے؟ کیا یہ محام بدل سکتا ہے؟ کیا ماہول کی تبدیلی کیلئے میں کیا کچھ کرنا ساری ہے؟ یا خاموشی سہلی ساڑے پڑھانا شروع پاکا کچھ تو سوچنا ساری ہے باکہ کوئی تو ہوگا جس کا کوئی حل پیشت ہے جس کا کوئی حدیث جس کا کوئی حدیث جس کے پاس ایک پیشت ہے جس کا کوئی حدیث جس کا کوئی حدیث اور اب جسے کہ آپ نے کہا کہ اب جو حالات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دیکھروں ہیں تو ایسے میں ہم لوگ تو مشکلات میں مسئے ہیں ہم تو مسلمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اللہ 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 محمد الرسول اللہ کہنے والے لیکن ہمارے اٹھٹھٹھ سب کچھ جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے تبدیلی جو ہے یہ ہمارے پاس آسلتی ہے ہم اکثر لوگیں پڑھے لکھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن علم کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر واقع ہم سیکھیں جو ہم نے نہیں سیکھا تھا اور جس کی طرف الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں قدب بڑھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ حال تو صرف ہمیں اسی میں مل سکتے تھے ٹھیک ہے علم کی بات بھی اپنی جناب پہ اور کوئی سجد اشار ہے یہ بات تو بالکل ناگذیر ہے بیسک بات ہے لیکن حالات کی تبدیلی کے لیے پہ اور کیا کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی جو بتانا جی بتا میں اس کے لیے میں ایک اسلامی عدالت قائم ملے گی جو مجرم کو خانسی دے یہ ایک کو خانسی ملے گی نہ ساری کونٹ کی بڑھیں آپ کہتے ہیں اسلامی عدالت قائم ہونے چاہیے جو مجرمہ کو فانسی دے جو جس میں صاحب پہ واقع ہو اور پیسہ کھانے والے مکینہ ہو اور پھر جب مجرمہ کو خانسی ملے گی تو بہت خود گری گی آنکہ بات بہت درست ہے کہ مجرمہ کو خانسی ملنے چاہیے لیکن عجیب بات یہ ہے گجرام اللہ میں جب بچوں کو چھین کے لے جانے لگے ایک واپٹا ٹام سے تو انہوں نے پورے گیٹس لک کروا دی یہاں پہ ویجن کریں کہ پولیس نے ان کو زدوں کو کیا جب انہوں نے گیٹ لک کیا کہ کیوں گیٹ باند کی ہے جو تحفظ پرام کرنے والے ادارے ہیں ان کا رول کیا ہے ابھی یہ جو بچوں کی صورتحال ہے اس کے بارے میں جو انیلیسس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ماہر سرجنس کی تین ساتھ ہے ماہر سرجنس کی اور پولیس کے افراد اور وقتی افراد بھی اپنے چطہ پر ہیں یعنی اس پر پوری اوپر سے لے کے نیچے تک ایسی بات نہیں ہے یہ پورا مافیا ہے اس مافیا کے بغایر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا میں اس لیے لیبت نہیں آپ کے جواب میں کہہ رہی کہ ہم ہوپلس ہو جائیں لیکن یہ بھی تم حقائق ہے نا جو بھائے سامنے ہم چاہتے ہیں کہ سزائے ملے حل تو اس کا یہی ہے لیکن سزا کس کے حلتوں میں دے گی اب جب پوری کے پورے ماحول میں سب کو تبدیل ہونے کلی تبدیلی کی ضرورت ہے نا تو کلی تبدیلی یقیناً یعنی اس علم سے آئے گی بھلا اس علم کے لیے جس کے اندر نہ خواہش ہے نہ جسے ضرورت فیل ہوتی ہے نہ ہی یعنی وہ اس کے لیے تیار ہے اس کے باوجود کتنی بڑی ہوم ہیں وہ اوگانیزیشنز جو کتاب و صدق کے علم کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن اگر ہم ان کا جائزہ لینا چاہے تو اس کے لیے دشمن کے باس پورا پلان موجود ہے کہ اس طرح سے ان اوگانیزیشنز کو ختم کرنا یہ ایک الگ بات ہے لیکن مسلمان جہاں کئی بھی ہے غائی سمشتیوں کے مسلمان اگر وہ واقعی مسلم ہے اگر اس کے اندر یہ حص موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ضرور اس کی رہنوائی کی جانتی کہ اسے موڑ میں کیا کرنا سائے تو یہ معاملہ جو ہے عدالتی جو تروائی کرنے کا ہے یہ چینج آ جائے اور اس کے بعد کچھ افراد ہوں جو اس چینج کو امپلیمنٹ کر سکیں سری دست اس ماحول میں تو مہرحال اس کے امپلیمنٹ ہونے کے اور کرنے کے معاملات واضح طور پر نظر نہیں آتے اگرچہ اس کی ضرورت بہت ہے جی کوئی بات تینج کی کوئی بات تینج کی تینج کی موسیقی 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 رحمت نہیں تھی اس کے اوپر کہ اتنے سارے لوگوں میں صرف اسی کو گوش آئی اور اس نے نہ صرف اپنے آپ کو بچایا بلکہ اپنی بچی کو بچایا ایون وہ اس نے وہ واقعہ بھی آپ کو اسی بھی بتایا کہ آج آپ ہم سب کو سنا رہے ہیں اگر وہ مطلب نہ بچتی یعنی اللہ کہ اس پر رحمت نہ ہوتی تو ڈیفینیٹی ہم تک بھی یہ بات نہ پہنچتے ہمیں بھی نہ پتا چکتا تو میرا جانتا خیال ہے کہ اس طرف فارد یہ ایک بڑی یعنی یہ پہلا سٹیپ ہے چاہے یوں سبج لیں کہ کسی فرد کو کوئی تکلیف ہو کوئی فرد کے اندر پرابلم ہو یا فرد مایوسیوں میں گھر گیا ہو اس کے حالات دگلگوں ہو گئے ہیں یا قوم کے استخبار استخبار پہلا ماملہ ہے یہ پہلا سٹیپ ہے کہ ہم سب کو اجتماعی طور پر توبہ کرنے چاہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے رجوع اللہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اس پر سب سے زیادہ زیادہ تو کم از کم اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے پہلے سٹیپ پہ کہ سب لوگ استخبار کرے اور استخبار کو قومت کریں ہر جگہ پر کہ اللہ تعالی کی رحمت ہو جائے آپ یاد رکھئے قوم یونس پر جب اللہ تعالی کی آزاد تب پیسنا ہو گیا تھا اس موقع پر کس طرح سے ساری قوم کے افراد نکلے انہوں نے گودریاں پہل لیں اپنے جان اور اپنے بچے سب کو لے کر کلے میدان میں نکلے اور اللہ تعالی سے استخبار کی تو اللہ تعالی نے ان پر سے عذاب کام دیا تو استخبار جو ہے اللہ کی پہلی وقت تو یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ یہ جان میں کہ دنیا کے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ صرف انسانوں کی پیداوار نہیں ہے یہ اللہ کی تقدیر ہے اللہ تعالی اس مقام پر ہمیں اس لیے لے کے آیا تو اس لیے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ان آلات کے مجھے سے ہمیں جگانا بت لوں میں نا کہ ہم اللہ کی طرف لوڑ دیں وہ جیسے قرآن نے کہیم پہتر وَلَنَبْلُوَدَّكُمْ بِشَيْرْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفِسِ وَالْصَبَرَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ ہم ضرور تو بھی آسمائیں گے بھوک سے، خوف سے جانوں کے، مالوں کے اور پھلوں کے لقصان سے اپنے شبری دے دو صبر کرنے والوں کو جب کبھی ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کیا اللہ کی طرف لاؤٹر جانے ہیں یہی کسی چیز کی تو کبھی کہ ہم اللہ کیا یہ نہیں مانتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں میری ذاہ میری مرضی اور وہ ہے جہاں میں پہچاننے کی ضرورت ہے پہلے پہلا پہلا معاملہ جو عزت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہوا ابلیس کی انہ پرستی اور آدم علیہ السلام کی توبہ ابلیس نے انکان کیا اور تقبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا کہ اللہ کی حکم کو نہیں مانا غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی لیکن توبہ کر ہم نے اللہ کی طرف لڑنا ہے تو اجتوائی طور پر ان غلطیوں سے معافی معاملے کے لئے کوشش کرنے چاہیے خاص طور پر یومِ آزادی جو کہ ایک دن کے بعد آنے والا ہے اس یومِ آزادی کے لئے میں سمجھتی ہوں سب اللہ کی رحمت کے حصول کے لئے استغفار کرنے چاہیے کیونکہ اس استغفار سے ہی اللہ کی رحمت کی حالیں برستی ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت حسد مصری کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور کہنے لگا پاس بیٹھا تھا تو حضرت حسد مصریف مصریف ملاقات کے لئے آتے رہے کبھی کسی نے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے کسی نے کہا میرا کوئی مقدمہ ہے مجھے تکلیف ہے مجھے بتائیں کہ میں کیا میں رہوں کسی نے کہا مجھے بیماری ہے کسی نے کوئی پرابم بتائے کسی نے کوئی انہوں نے ہر ایک سے کہا استغفار نہ دوں شام برین میں پوچھا کہ ساروں کے لئے ایک ہی دور استغفار انہوں نے کہا ہاں یہ وہ طریقہ کہا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نامت برستی ہے اور سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نمیشہ یہ کہا تھا جب انہوں نے لوگوں نے کہا کہ اے حقیب المومنین آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ بارش پر ساتھ ایک قہم پڑ گیا ہے جہاں دور دھوکے مرنے لگے انسانوں کو تکلیف ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش پر ساتھ بہت دمان میں نماز استغفار پرہتے پر مسلسل استغفار کی تو لوگوں نے کہا اے حقیب المومنین ہم نے بارش کی قول کرنے کیلئے کہ آپ استغفار کرنے کی دو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے وہ دروازے کھٹ کھٹا میں نے وہ دروازے کھٹ کھٹا دیا جہاں سے رحمت کی پورے رازتیں سبحاناللہ تو اللہ کی رحمت استغفار سے ہی آگی ہم نے غلطیاں تو بہت ہیں آپ بلاگار تو بہت ہیں اس کی اللہ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے استغفار نہیں کریں کہ آنے والے حالات اور ضرورت دل میں روم ہو جائیں گے کیونکہ قرب قیامت کا دور ہے اس دور میں اس دور میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے یعنی آزمائشوں پر آزمائشیں آئیں گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائیں ان میں سے یہ بھی تھی کہ حرج بہت ہوگا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حرج کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل ہوں گے ہر اس سے بلا دیئے کہ خطر ہوں گے ہر اس سے بلا دیئے کہ خطر ہوں گے ہر اس سے بلا دیئے کہ ہر اس کے لئے ساتھ پر آزمائش باہت ہوگا ایک اور اس سے بلا دیئے کہ ہماری دیئے جنرے ہرے جو جنرے ہرے جنرے ہر اس کے لئے ان ساتھ پر آزمائش مجھ میں موسیقی 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 محر و بلکت بنے اور پھر ہم پہلے اپنے گھر کے لئے اس لیے کہ اب دلی اور نسل تو جو ہونی تھی ہوگی آپ دیکھیں جو دلی نسل آرہی ہے اس کے لیے معنیت ہر وقت تقدر دوگ میں ہے میرا بچہ اندھی سکول نہ سیکھ لیا میرا بچہ اچھے ہم بول میں سیکھ لیا ہے اچھے سکول میں چل ہے سکولوں کی یہ تدبیر نہیں دیکھنی کیا دیکھنی کیا دیکھنی اس سے دیکھنی میرا بچہ ہر پر اندھی بولتا ہے اس کو یہ ہے کہ جب سکولوں کو جا کے نہیں دیکھتی کہ یہ سکولوں کو کیا پڑھایا جا رہے ہیں کیا نکھا جا رہے ہیں اگر بات کر گئے ہیں اسی طرح لیکن یہ دین کو گھڑے گئی ہے یہ سیکھنے دی پڑھیں اس طرح کہ آپ وہاں بچے رام خودتر بھی آتا سوچین آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں اگر بچوں کو تحت کہا جاتے کہ آپ فرانس سکول دیکھیں اس میں آپ جا کے دیکھیں میں نے سکول جا کے دیکھا ہے کوئی اللہ کا نام در بھی بول لینے کے لیے تیار نہیں ہے اب جب سکول پڑھ لیں ماشاء بک چلیں جس کا بھی ہے کچھ 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 نہیں ہے اس لیے سب چہتے ہیں ماں کو پڑھے بچوں کو تیار کرنے کے لیے سکولوں کی ایڈوکیشن پر توجہ دیں ایڈوکیشن بہت ضروری ہے اور اس کے لیے جیسے مبارکہ ہے سٹرمیشنل سے فرمایا تھا کہ اب ایک عدیس پڑھا چکے ماشاء کے لیے بچوں میں بچوں میں پچھ پاچ ماں گیا ہے تو اس تذبیر کیسے کرو آپ سمال سمال ماشاء کے لیے وہاں دیئے کرو یہ تو دکھوں پڑھ کے تذبیر شروع جائیں اس لیے دیکھیں آپ ماں آج کر کیا گا لیے سارا کسیوں سارا آپ نے گوھر بڑھ کر رکھے 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 انہوں نے مغربان آلہ پنا رہی ہیں آپ آپ اپنے دھرموں پر رسے ہیں آپ اپنے دھرموں پر رسے ہیں جیسے چھوٹی ہو نہیں ہے آپ چھوٹے چھوٹے چیزیں سکھائیں وہ کچھوں میں سکھیں گی نا وہ کتے نہیں جزائنی پڑھا دیا ان کو کٹن پڑھا دیا ان کو نیابنی ہے اس کو جو کروانی دین کی تو باتیں گی جب بات کرتے ہیں تو یہ بہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے یہ سٹیٹس کیلئے آپ سٹیٹس پڑھتے ہیں گھر نہیں پڑھتے ہیں شكرا یہ ہمارے آپ ساتھ آؤ ہے بھی یہ مائک لیلے بیس بیس مائک لیلے بمکر پاس آکھا بچھتا بچھتا الحمدللہ آج آپ نے ماشادہ آتے ہیں ایسا توپک جو ہے جو ہے ایک اس وقت بہت زیادہ پریشانی جو ہے اگر آپ یہ بات نہ کرتی تو ہماری ایسی کرکیت نہیں ہوں گی اب جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہی پتہ ہے جس کو تکلیف ہے بس اس سے پڑا سے اثر ہوتا ہے اس کے پاس جو اینا وہ نارمل لائک کی طرف سب اپنی طرف شروع ہو جائے اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں جو بچی ہیں ان کے چھوٹے بچی ہیں وہ سب ایسی جلد سب لوگ کٹھے ہوں وہ سارے ہیں ہم ایسا کرے انہیں اسی طرح کی گھتو ہو انہیں بتا چلے کہ بچوں کو ہم لوگوں نے کس طرح یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ایسے ہونے لگا گا اگر میں بس پرد اپنی بیٹی سے کہتی انہوں نے وہ دو تین منٹ میں نہیں بات سنے گی اس سے زیادہ وہ میری بات کو جلدہ وہ توجہت ہوں رہنکہ وہ بھی پریشان ہے کہ بچوں کو نہیں جانا ہے بہت بڑے احتیاط سے اپنے ساتھ ساتھ رکنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کونگی کہ اپنے بچوں کو دعایا کر مات سکھائیں تھرسے نکلنی کی دعا پاہیچانے کی دعا مائے بھی پڑے بچوں کو بھی اور یہ جو آپ رواب چرد پڑا ہوا ہے یہ جو مائے ہماری جتی بھی یہاں مدرس ہیں ایک ایک ڈیٹر بٹے جو سو کر اٹھیں گی تو بتایا مام پر کیا رہے اٹھتے ہوگی ہیں کہ آپ کے گھروں میں کلین فلمیں گانیں بچوں کے ساتھ بڑے بھدروں بھی دیکھ رہے ہیں مائے بھی دیکھ رہے ہیں اکباب بھی دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ جو لانت اللہ کی بھی بھی یہ دھرچے حتم ہو جاری جاتی اس کے ساتھ رہے ہیں کبھیوں نے سوچا یومِ آزادی سے پہلے ہر ورس ہم کسی اور ہی سکولہ کے حال میں چلے جاتے ہیں جب سکول کھلنے کا دور آتا ہے تو ہر بار ہمارا سکول کھلنے اور زیادہ مشکب بنا دیے جاتے ہیں سکول کے حالات اور یہ کہ جدی بھی سیفٹی سیکیورٹی وائیرز ایڈاپٹ کیے جاتے ہیں ماضی میں کبھی اتنے زیادہ وائیرز ایڈاپٹ نہیں کیے دیتے ہیں اس کی باوجود صورتحال ہر آنے والے دل میں خراب ہوتی چلی جاتے ہیں تو ہمیں بہرحال اپنے آنے والی نصر کو بچانے کے لیے ایفرٹ کرنے ہی تو آپ لوگوں نے مختلف لوگوں میں مختلف باتیں کہیں ساری باتیں کہیں جگہ امپورٹنٹ ہیں اگر کنی کلپ کی بات ہے نصر بھی امپورٹنٹ ہے لیکن استاد بہت امپورٹنٹ ہے اور ماں سب سے ہر امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ ماں استاد اور نصاب ہو یا معاشرہ ہو تو سب میں اپنا اپنا کردار چون کیا نصاب پتانے والوں نے اس طرف سے توجہ ہٹھا دی پریشیز ہیں سسائیٹی میں اس لحاظ سے چاہے گورنمنٹ ہے کوئی کسی کو نہ پوسے لیکن اگر آپ اللہ علاقہ لوگوں کے سوچیں کہ فلان کا مضور ہے فلان کا مضور ہے جو وہ چکا اس کو وہ چکا پنجابی میں کہتے ہیں ڈولیا بیرہ در کچھ نہیں گیا کہ چلو وہ گیا ایک واملہ ہم خراب آلات کو پہنچ کریں لیکن کسی موڈ پر آگر آپ اس طرح کرنا کیلو کریں اور اللہ کی طرف پلوڑیں اور آگے بڑھنے کیلئے پلان کریں تو انچہا ہم آپ سے یہ سفر ہو جائے گا روم تباہو برماد ہو گیا جلیل نے روم کے روینز پر اس کے کھنڈرات پر بیٹھ کر رومی قوم نے سوچا کہ ہمیں اب دوبارہ روم کو کس طرح سے کوئی مقام دلانا ہے کوئی کھنڈرات پر بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کرنا ہاں جو قوم سوچ لیتی ہے پھر اس کے لئے راستہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مستقبل پر چانتی ہے اور مستقبل کے لئے پھر اپرس کرتی ہے ہمارا مستقبل ہمارے بچے ہیں قوم کا مستقبل ہے اسلام کا مستقبل ہمارے آنے والے نسل ہیں اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا ہماری ذرمہ داری ہے ہم اپنی نسلوں کا ایمان نہیں پر جا سکے تو ہماری نسلیں بچی نہیں پارے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے دلندے کوئی نہ کوئی نیا اقدام کر گیا ہمارے بچوں کو یا سکولوں کے اندر قتل کرنے ہیں یا ان بچوں کو چھینکے لے جا رہے ہیں ٹیکنک کوئی بھی ہو ہماری بچے ہیں نا ہماری نسلیں ہیں ہماری نسلیں قتل کی جا رہی ہیں اب پیچھے جھاپ کے دیکھئے کہ تو وہ اقبال نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا اب سوکس کے پیراؤں تو قالج کی نہ سوچی تو اگر آپ ماضی میں جھاں کر دیکھئے کبھی کوئی دور تھا کہ جب پاپولیشن پلاننگ کے خلاف پیملی پلاننگ کے خلاف بہت بانچیت ہوتی تھی ہماری پوری سوزائیٹی نے اسے اس طرح سے ایکسپٹ کر دیا کوئی یہی زندگی ہے زندگی کا رات یہی ہے یا بچے پیدا کرنے چھوڑ پھر بھی بچوں کی ایک کثیر تعداد ہیں اس تعداد تو بھی مشکل دل کے پرداشت نہیں کرتا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی یہ ساری چیزیں اتارتیں پیچھے پلاننگ بڑھے گئے یعنی بہت زیادہ اس بارے میں ایفرز کرتے ہیں اور یہ ایک تو دن کی نہیں بڑی متد کی پلاننگ ہوتی ہے تب یہ زندگی سامنے آتا بار وہ بھی تھا جو آرمی پبلک سکول میں ہوا بار یہ بھی ہے اصل میں مسلمان یہ نہیں سمجھ رہا کہ بانکہ ہی ہم حادر پر جنگ رہے ہیں یہ بار ہے مسلمان یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ تضریاتی جنگ ہے عقیدہ کی جنگ ہے مسلمان یہ نہیں سمجھ رہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بچوں اسکول جانا مشکل ہو گیا ہمارے بچوں کے لیے جھینا مشکل ہو گیا یہ سب کچھ کیوں اور احشائد حکومت مسئول وارد احشائد فلاں مسئول وارد کونسی حکومت چاہتی ہے کہ بلنی ہو اور بچے ماہوں کی گودوں سے چھین لیے جائیں میں نے ہی سمجھتی کہ کوئی بھی حکومت ہو تو وہ یہ چاہے گا ہمیں ایک دستے کو بلیک کرنے کی بجائے حل سوچنا چاہیے ہم سب مل کر اپنی نصبوں کو بچانے کی کوئش کریں ہرے لے جب تک بچوں کا ایمان نہیں بچے گا کچھ نہیں بچے گا نہ ایمان ہوگا نہ ایمان ہوگا ایمان صحیح ایمان قائد ہوگا اس ایک بات کو مان دیجئے حالا تبر جائیں انشاءاللہ اور اس بات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف روجی کر لیں اس طرف پر کر لیں اپنے رب کی محبت کے لیے خود اپنی محبت کے لیے اپنے نصبوں کی محبت کے لیے ایفرس کرنے بس اپنے رسول سے محبت سکھانے کے لیے اپنے دین سے محبت سکھانے کے لیے جب ایک ماں کوشش کرتی تو اسے بتا چلتا کہ ایک میرین آتا ہوں یہ جو فورمز ہیں جترے بھی فورمز ہیں سسائیٹی میں جہاں پر بچوں کی ٹرنیل کی جاتے ہیں انہیں اسلام سکھانے کی کوئش کی جاتے ہیں یہ دراصل ہیپ ہے تو شکر کرے اللہ تعالی اللہ کہ دنیا میں ایسے لوگ پوجود ہیں جو یہ خدمت انجام دینا چاہتے ہیں تو ان کے دستوں پازوں بن جائیں آگے بڑھ کے ایفرس کرنے والے بن جائیں تاکہ ہمیں نسلوں کو بزائے ایک دستے اس خلاف مہا ذرا ہی چھوڑیں اطلافات چھوڑ کے جہاں جہاں واقع ملتا ہے مل کر وہ کام کرنے کی کوئش کر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آپ اس کے اطلافات سے بچ کے یہ سارے کام کرنے کی قابل مجھیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے بچوں کی ایڈیوکیشن بدلنے کی بچوں کے لیے کریگلم بدلنے کی بات کی میں کہتی ہوں انہیں جو جی جائے کریگلم آپ لگا دیں بے شک آپ قرآن حس کرنے پر لگا دیں آپ بچوں کو دین کی باتیں رٹوانے پر لگا دیں تبدیلی پھر بھی نہیں آئے کیا بائش زیادہ سب سے ایڈا ان بچوں کی دردی جنہوں نے قرآن حس کرتے کیوں؟ کیونکہ قرآن حس کرنے والے الفاظ تو یاد کروا دیتے ہیں وہ روئیوں کی تبدیلی کی لئے کب کام کرتے ہیں تبیت نہیں کرتے ہیں اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے تربیت کرنے والے اصابت زیادہ ایسے ٹیچرز جو واقعا اس بات کو سمجھ جاؤں کہ شخصیت کی تعمیر کیسے ہوگی اور ایسے ٹریننگز کی ضرورت ہیں ماں کی ٹریننگز کی اور آنے والی نسلوں کی ٹریننگز کی تاکہ مستقبل میں کوئی اچھا باپ بننے کی اچھا اچھی ماں بننے کی قابل ہو جائے اور اچھا شوہر بننے کی قابل ہو جائے اور رشتوں کا نبھانے والے اپناس نیار کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے خود بھی علم حاصل کریں آپ اگر خود علم حاصل نہیں کریں گے تو اللہ کی حضور اپنی اپنی کوئی بات اس کے سامنے پیش نہیں کروائیں گے اور یعنی بزر نہیں پیش کر سکیں اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم کلوائی ہیں لیکن میں سے لگتا ہے کہ formal schooling بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے بہت سارے لوگ ہیں جو اپرس کر رہے ہیں بچوں کو تعلیم دینے کے لئے اور اسی طرح سے formal education جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے جیسے بچوں کی تعلیم چاہے وہ کسی بھی سٹینڈر کی ہو بچوں کے لئے بچوں کی تعلیم کالیج لیول پر سکول لیول پر الحمدللہ اس سال ہم نے ایفٹ کی ہے اللہ کے حضور سلگروں ہونے کے لئے اپنی قوم اپنی ملت کے ساتھ محفت کی وجہ سے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹرین کرنے کے لئے ایفٹ کریں اس کے لئے ہم نے مانسری کلاسز کا آناس یا بغیر پی کے کسی قسم کی پی نہیں کیونکہ اپنی صلی اللہ کام ہے اس کام کے لئے جو بھی تعدد کرنا چاہے وہ اپنی جگہ پر لیلیں ہمارے سب کے بچے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بچوں کو بچا رہا ہے اس کے لئے اسی طرح سے ایفٹ کرنے اور پیرلل ہم اپنا سسٹم نہیں بنائیں گے اور اتنی قولیٹی کے سسٹم نہیں بنائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا پائیں ہمارا مال بھی گیا اولاد بھی گئی تو شیطان نے جو بات گئی تھی وہ صادت نہیں آرہی کہ میں ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں سہجھا رہا ہوں مال اولاد دونوں جا رہے ہیں سکولز اور قولیجز کے پاس وہ کم ہے جہاں سے اعلانی کے جہاں سے خیر ہوئی اور الحمدللہ سپٹمبر سے ہم پھارت پھارا پھارت پھارا ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں مال کریہ نہیں چاہتے ہیں کونفیڈنس مال سے آتا ہے مال لگا کر آتا ہے یہ کونفیڈنس ایمان سے آتا ہے ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف مال ہے تو یہ جو مادیت پست ہوگی نہیں سوسائیٹی اس کو خدا پر سے پتے میں دیر دو لگے گی لیکن اس کا جب رجالی سامنے آئے گا تو یہ نہیں آسا ہے اور بقی یہ ہے کہ جہاں تک کوئی اپنے بچے کے خلاجات ہاں پھانا چاہے اور دارت نہیں بنے گی لیکن ہم اس سے کچھ بھی دوانا نہیں چاہتے دینا چاہتے ہیں دینے والے ہاتھ پرنا چاہتے آئیں بلکہ تابن کریں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی پر صدقہ کرنا نہیں چاہتے یہ تو اللہ کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے جو ہمارے کرنے والے کام دے ہم نے نہیں کیے تو اب انشاءاللہ ہم نے وہ کام کرنا جی جی جو فورد ہونا چاہے وہ فورد کریں جو نہیں اس کے لیے بھی صرف ایکسپینسز ہوگے پروفٹ نہیں جو فورد کرنا چاہے وہ اس کو مشترکہ باز سنجھے ایک مشت سنجھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسی بھی کرتے ہم اسے صرف اپنے بچے کیلئے فی کی ہو دے ہم اسے کی کہ ہم ایک کاظ ہی کو سپورٹ کرنا چاہے کاظ ہی کو سپورٹ کرنا موسیقی ہم بنشلی پر نہیں موسیقی نشلی پر ملی بات نہیں کسی کھا بچہ شایئی وہ مانبالا ہو یا بے مانبالا ہم اسوا سے پک وہی لوگ کریں گے نیچ میری جو انٹالیزم ابتداہی تو آپ پر کیونکہ ہمارے رسورسز آپ بھی ایسے نہیں ہیں جس میں آپ سب یعنی اتنے بڑے قیمانے کے انتظامات کرسکیں کیونکہ آپ کو ایسے اسامسا بھی بھی ضرورت ہے ایسے اپراد کی بھی جو اس ساری ایکٹیوٹی کو آگے لے کے چاہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یعنی اس میں بی کا سستہ ضرور ہونا چاہیے آپ ایکسپنسز بیٹ کرنے کی پوزیشن کا نہیں ہے لیکن ہم نے یہ سوچا ہے اور ہم نے الحمدللہ اللہ کے مسئلوں پر ہے کوئی کرے یا نہ کرے ہم نے جب یہ نیت کر لی کے کرنا ہے تو چاہے مجھے یہ بتائیں کہ کہ ہم یعنی اپنی ازتنگی کے لیے بہت زیادہ ایکسپنسز کرنے کیا کرنے کیا وہ انسان کو پیٹ کرنے کے لیے دو وقت کی روٹی چاہیے آپ کو جو لباس پہننا ہے وہ تو اللہ کو رزت حزق دینا ہے واقعی رزت و من محزت نام یا نفی کون ہم اس قوس کے لیے کام کریں گے انشاءالکہ اور اس کے لیے ہم کوئی ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے وہ اس کو نجلے درزے کا کام کر سمجھ کے اسے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں ہم یہ نہیں چاہتے اس کے لیے تو جو مشنری ہے جو کوئی یعنی اپنا باق بھی لگانا چاہے صلاحیت بھی لگانا چاہے جو اس کے لیے آکے بڑھ کے باقی مشن کو سپورٹ کرنا چاہے وہ ضرور کرنا ہے مرنہ ہم یہ سمجھتے کوئی والدین چاہتے کہ نہیں ہم اپنے بچے کے ایکسپنسز اٹھانا چاہتے ضرور ہے ہم تو چاہیں گے کہ وہ ایک کے اٹھانا چاہتے دوگوں اٹھانے چاہتے ہم تو اپنے بچے کے ایکسپنسز اٹھانے کے لیے پہلے ہیں تو مجھے ہیسا لکھتا ہے کہ نبیوں نے جیسے اٹھانے کیا تھا تو انہوں نے زمانے سے ایکسپنس نہیں مانگے تھا کہ آپ پر ایکسپنس دھو گے تو تک ہم آپ کی بچوں کی آپ کی سبیت ہے تو ہم اس کونسپ سے ہی بہر آنا چاہتے کیونکہ ہم اس کے لیے نہیں چاہتے کہ ہم لوڑ سٹینڈرڈ ایڈیوکیشن کے انشاء ہم کالا کی کام اس مقصد کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ یہ چیز آپ کے سامنے لگنا چاہتی ہوں یہ سوسائیٹی اتنی تقلیف سے بزر رہی ہے وہ نے کوئی آرٹرنیٹ سولوشن بلے گا تو وہ یعنی آرٹرنیٹ سولوشن پہ آزائیں گے ابتدار کرنے والے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں اس کے بعد ساتھ مل جانے والوں کی بڑی تعلق ہے ہم اس وقت کی بکر نہیں ہے ہم تو اللہ کے لیے کام کریں گے امشاناللہ اور ہم نے کرنا ہی ہے امشاناللہ اس لئے میں آپ سے ہی صرف چاہتی ہوں کہ اس کے لئے جو قرآن کرنے کی ضرورت ہے اس بارے میں ہم سے بھی ضرور پوچھئے لیکن اس لئے اس بارے میں سوچیں کہ میں کہاں ہوں جسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا مطسع کبائی کی خیامت تو آپ نے جواب کیا تھا ما آدھلہ تو نے اس کے لئے تیاری کیا کیا تو ہم تو یہ تیاری کرتے کہ قیمت ہانے سے پہلے اس سے پہلے کی اور زیادہ آزمائشوں میں مقتلہ ہو جائیں ہم اللہ کی آگے سلکھرو ہونے بھی قابل ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ سب لوگ تعادل کریں گے تو آپ امرا وقت لگائیے میں آپ کو دعوت دینا ساتھ ہم وقت لگائیے صلاحیت لگائیے آپ اسے کوئی چھنٹیج کر سکتا ہے کوئی اور کسی طرح سے سپورٹ کر سکتا ہے کیونکہ یہ سارے امت مال کا کام ہے نا دیکھیں حضرت عائش شاہ حضرت امیر کیا باقی خواتین جاتی تھی زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے کھانا پلانے کے لیے وہ کوئی سیلوی بھی لیتی تھی مشن ہے نا مشن کے ساتھ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ساتھ دیتے ہیں فرمتگار کس طرح سے خبر کرتے ہیں باقی کونسپٹ جو ہوں ویسٹن بانسپٹ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کا عزام مال کے بغیر سے بتانے مال ضرورت ہے لیکن یہ پوری امت کا پریزہ ہے کہ اپنے نسل کو بچائیں انشاء اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ کام ہو جائے تو آئیے جی میں مشکل ہوں بھی آسو کہ جب آسو ساتھا کے لیچے پر رکھیں گی انہیں ایک بقائدہ ٹیسٹ لے کہ مائنٹ کی طور پر وہ اپنے نا وہ بچوں کو بہت میں اندر لائے تو بہت ضرورت جی لیکن ہم سمجھتے ہیں مائنٹل ہیلپ بھی سپیچکل ہیلپ ہی پیزیکل ہیلپ ہی مائنڈ بولی ایڈ سو کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مطبازن شخصیات انہیں تو وہ ان کا یعنی جسمانی صحت اور روحانی اور ذہنی صحت تینوں چیزیں ساتھ ساتھ تیچر تیویر سٹوڑن ان شاء علاماتِ قیامت کے علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قدیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں مصفد احمد کی روایت میں آپ نے فرمایا میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے قریب اس سب تک پھر فرمایا میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی قوم اپنے کسی آدمی کو جاسوس بنا کر بھیجتی ہیں انہیں انفارمر کہ وہ نے اگلے حالات سے متعلق ہے اور جب وہ دشمن کی پیش قدمی کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اپنے کپڑے ہلا کر خبردار کرتا ہے کہ تم گھیرے میں ہو تم خطرے میں ہو پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی اسی طرح تمہیں قیامت کے بارے میں متعلق کرنے والا ہوں تو قیامت کا وقوع انتہائی قریب ہے ویسط محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کے علامات میں سے ایک علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قیامت یعنی مجھے اس طرح سے محمد کیا گیا کہ میں قیامت دو انگریوں کی طرح کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت ہی آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے بارے میں رکھتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا جواب یعنی سوال کرنے والا جواب دینے والے سے سوشنا چاہتے ہیں تو جواب دینے والے سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازے سے نہیں بتایا کہ رب کا دیا ہوا علم ہے اسی لئے رب العزت نے فرمایا کہ آپ جواب دے کُل اِنَّمَ عَلْمُهَا اِنَّا رَبِّ آپ کہہ دو اس کا علم یقیناً میرے رب کے پاس یعنی اس کی خبر کو لطالہ ہی دینے والا ہے اور یہ آیت ہے سورہ الالآلہ کی آئٹمبر 187 قرآن کیوں میں یہ بتاتا ہے کہ قیامت کا حفو قریب ہے اقتر واللہ سے حسابنوں قریب آگیا لوگوں کے حساب کا وقت اور خالب جہر وهم فی غفلت مغرزو اور وہ غفلت میں مو موڑنے والے ہیں استغفراللہ سور الانبیاء کی آئٹمبر ایک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوفت قرب قیامت کی علامات میں سے ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سریاں بیٹھ گئیں اب وہ سارے حالات پیدا ہو چکے ہیں جن کی آپ نے خبر دیتی آخری آخری کچھ نشانیوں پر آخر کیا آج وہ سارے حالات ویسے ہی ندہ نہیں ہو رہے کیا جانتے ہیں یا جوج ماجوج کے سیدیا سے ہوتے ہیں کچھ اپنی لاکھ ہوا دینے کی اس علاقے سے ہوتے ہیں کیا یا جوج ماجوج کا نظور اور ان کا علاقوں کو بھیلان کر دینے کا معاملہ قریب نہیں ہے اب وہ گجال جس کی آمد کی خبر دیتے ہیں جس کی نشانیاں تک واضح لیتے ہیں کیا آج کا دور یہ نہیں بتاتا کہ درجال موجود ہیں لیکن اس کا کوئی روج باپ کی ہے یعنی جس کو کوئی نکلے گا وہ اچھانا کہ نکلے گا اور اس کو ٹرکلی حالات بگرنے شروع ہو جائیں علامات قیامت کے حالے سے یہ حدیث نمبر پندرہ ہے عبداللہ بن عقباس قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا له فاتاہ جبريل علیہ السلام فجلس بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وازیاں کفائی علیہ ربتاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ حدثنی مل اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ایک مجلس میں تشریف فرما حضرت جبريل علیہ السلام آکر آپ کے سامنے یوں بیٹھے کہ اپنی ہدھیریہ رسول اللہ کے گھرنوں پر رکھ دیں اور کہا اللہ کہ رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کُل تُو میں نے کہا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتُولِهِ وقفی ہی یعنی غابی نے طبیل حدیث ذکر کی اس پر یہ الفاظ بھی تھے قالا یا رسول اللہ حدثنی مدسا یعنی وہ حدیث کے باقی الفاظ چھوڑ کے صرف اتنی حدیث کی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ قالا یعنی اللہ پاک ہے خَمْسٌ مِنَ الْغَيْبِ پانچ چیزیں غیب میں سے ہیں لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا هُوْ ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُهُنَ لَا يَعْلَمُهُنَ لَا يَعْلَمُهُنَ لَا يَعْلَمُهُنَ اَعْلَمُهُنَ لَا يَعْلَمُهُنَ لَا يَعْلَمُهُنَ اَعْلَمُهُنَ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں قیامت سے پہلے والی علمات کے بارے میں آدھا کر دیتا ہوں انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول مجھے بیان کیجئے تو آپ نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ لونڈی اپنے آنکھا کو جنم دے گی وَرَعِتَ أَصْحَابَ الشَّئِ يَتَتَاوَدُونَ بِالْبُنِيَانِ وَرَعِتَ الْحُفَاتَ الْجِعَالْعَالَتَ كَانُوا رُؤُوسَ الْعِنسِ فَذَلِكَ مِّن مَعَالِمِ السَّعَادِ وَأَشْرَادِهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أَصْحَابُ الشَّئِ وَالْحُفَاتُ الْجِعَالْعَالَتُ قَالَ الْعَالَ اپنے فرمایا بقیوں کے چربائے عالی شان امانتوں میں غرور اور تقبر کرے گئے ننگے پاؤں بھوکے اور فقیر افراد لوگوں کے سردار بن جائے یہ قیامت کی علامتیں اور شرطیں ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول بکریوں کے چربائوں ننگے پاؤں بھوکوں اور فقیروں سے کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا عرب ہوئی حلیث کی حوالے سے ہاں ایک تودیس کے محب کو رکھی گئے روایت کی ہے ابن عباس نے اور یہ روایت ایسی ہے جو بہت سارے رابیوں کے توسط سے لگتی ہے کیونکہ جب حضرت جبریل آئے تھے تو بہت سارے صحابی پہنچوں گئے صحیح مغالی میں یہ روایت حضرت عمر ابن خرطان کی حوالے سے لگتی ہے اور یہ حلیث امبر ایک ہے ایک ساری مرخ اللہ اس سے روایت ہے مرخ اللہ اس سے روایت ہی ملتا ہے یہ روایت مسلن نبی ہمیں بلتی ہے اور سلسلہ آدھی سے صحیح ربی اصل بعد جوی ہے آپ سے چھے سبال کیا گیا مل اسلام مل ایمان اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے آپ سے چھے سبال کیا گیا مل احسان احسان کیا ہے یعنی نیکی کا علا مقام جو اور پھر یہ سوال کیا گیا کہ قیامت کبھائے گی یہاں پر جو سوال ڈسکس کیا گیا وہ قیامت کی علامت کیا میں سے قیامت کی علامت کیا میں سے آپ نے جو فرمایا آپ نے بنیاد بنایا سورہ لقمان کی آیت کو آئے جس میں یہ کہا گیا کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کسی نہ کسی بنائی یعنی غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور قیامت بھی غیب میں سے ایک غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہی آئے ناصر کی یسئلونت آنسیاتی ایانا موساہا وہ لوگ آپ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب آمکے ٹھہرے گی موساہاں یعنی جیسے جہاز لنگر آتاز ہوتا ہے یا کشتی کنارے پر باندھی جاتی ہے یہ بتائیں کہ قیامت کب کنارے آ لگی گی وہ کب آئے گی تو اس کے جواب پر یہ کہا گیا کہ یہ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ اسی فکر میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کی جید بتا جان جائے یہ ہے کہ بتا جان جائے اس کا تاکہ تیاری کر لے اللہ پاکتا ہے کہ نے مکمت سے چھپا رکھا ہے کتنے ہی لوگ ہیں لیلت القدر کی رات میں لیلت القدر کی رات میں جس وقت نشانیاں ساری پوری ہو جاتی ہیں تو دعایں کرنا پہنچا کہ ری دعا کرنے کی رات نہیں اس کی فکر عام حالات میں کر رہے گی ضرورت ہے لوگ خاص حالات کے اعتذار میں کہ جب نشانیاں واضح ہو جائیں گی تو پھر اس کے بارے میں کوئی فکر کر لیں گے سچی بات ہے کہ نشانیاں واضح بھی ہو گے تب میں لوگ فکر منت نہیں اس نے علم دینے کی ضرورت اللہ تعالی ہم سب کو پاکتا کرنا تو پہلی بات یاد رکھئے گا کہ قیامت کا علم اللہ کے ذات کے ذات کی زمین اسی کو لے اور علامات قیامت جو رسول اللہ صلی اللہ نے بتائی کہ لانڈی اپنے آقا کو جنم دے گی اس سے کیا مراد ہے اس کی کئی ایک توجیحات بتائی گی یعنی اس میں ایک بارباتی بتائی گی کہ والدین اولاد کی تربیت اس طرح سے کہیں گے اولاد بہت زیادہ نافرمان بچائیں اور اس طرح سے سلوک کرے گی جیسے غلاموں کے سب سلوک کیا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی اولڈ ہومز یہ داستان سناتے ہیں کہ واقعہ تک اولاد بھران بڑھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ محض ایک مثال ہے اور یہ سوارت ہے کہ زمانہ بدل جائے گا اور لوگوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے اور وہ اس طرح کے عالی اقتدار بالے بیوست ہو جائیں گے اور کمینے لوگ عالی مقام بن جائیں گے اور بادشاہ بن جائیں گے لیکن آپ دیکھئے کہ جد تک یعنی دنیا میں نظام بادشاہت کوئی اچھا نظام نہیں ہے لیکن بادشاہت میں لوگ اپنے برچوں کو بادشاہ بنانے کے لئے تیاری کرنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والی نسل کے بارے پتر مند ہوتے ہیں یہ کس طرح فیصلی تفری قابل ہو گئے یہ کس طرح سے یہ نظام جائے جبکہ جمہوریت میں کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ کون کس طرح سے افتیدار تک پہنچ جائے گا کوئی پہنچنے والا نہیں جانتا عام طور پر کے نظام کیسے چلے جائے وہ وقت الحالات کے ہاتھوں ان لوگ رہے کارتے کرتے پتر ہی کیا سینجا اس لئے کبھی نظام درست نہیں ہوتا چوتھی بات یہ ہے کہ آقا سے مرد مربی لوگ ہیں یعنی لوگ اپنے مربیوں کے احسانات کو بھول جائے گے ان پر اپنا حکم چلائیں گے بھڑی آپ دیکھیں تربیت کرنا اتنا کڑا عمل ہے جان گھلانی پڑتی ہے لیکن قرب قیامت کی علامات میں سے کہ جو لوگ جان کھلا کر لوگوں کو اللہ کی محبت کے لیے اسلام کے لیے اور رسول اللہ کے مشن کو چلانے کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ بھول ہی جائے ہیں کہ تیار کرنے والے کون تو اس بارے میں شیخ علوانی کہتے ہیں کہ قرب قیامت کے دور میں لوگ بھول جائیں گے مربیوں کے احسانات ہو اور ان کے احسانات کا بدلہ اس انداز میں دیں گے کہ ان کے کردار کی دنزیاں ہو رائیں گے اور ان پر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے پھر آپ نے کہیں کہ چوتھی بات اس حالے سے یہ ہے کہ لانڈیاں بادشاہوں کو جنم دیں گی پہلے وقت میں بادشاہ آزاد ہر عورت وہی کچھ کر رہی ہے جو کچھ دشمن چاہتا ہے اور اس کی یہاں جو نسل پروان چڑھ رہی ہے وہ واقعی روپران پڑھ رہی ہے تو اپنے ماں بہت سامجھتے ہیں آج کی بچے جس طرح سے تربیت پا گئے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہونا دون ہی بات رہی ہے نافرمانی کہتے والے ہوتے تو بچے ہی ہیں اور ہے بھی اپنی ایسی بات نہیں کہ ایسے بچے نہیں لیکن اب بہت بڑی تعداد ہے جو بچے اپنے والدین کا مالک سمجھنے لگے خود کو اور اپنے والدین کے بارے میں خود بسیت کرنا ساتھ اپنے والدین گھاؤں میں رہتے ہوئے کس قدر زیادہ عذاب سے گزرتے ہیں اس تکلیف کو کتنے کم لوگ ہیں جو محسوس کرتے ہیں تو وہ لمحے لمحے کا عذاب جو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ ماں باپ اور لوگز پہنچائے جارے ہیں وہانے اور لوگز نہیں ہیں یہ آج کے لعب کی پیدا بار ہے بچوں نے والدین کو بہت سمجھنا شروع کر دیا مجھے اور لوگز میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے انہوں نے لیتا کہاں جی میں ایک اور لوگز میں گئی تو وہاں پہ بڑے اچھی خاتون ہے جو انہیں دیکھے چل رہی ہیں انہوں نے جو سیٹ اپ بنایا اس میں خدمت پہنٹ کرتی ہے کہتی ہیں ہمارے دو دیفنس ایج ہیں فیز ایج ہیں جہاں پہ موڑل موڑے ہیں میچے کا پوشن ایسا ہے جہاں پہ سہت منت نسبتا سہت منت بوئی خوادی ہیں اب کو شیان لیڈیز ہیں اور اوپر کا پوشن ایسا ہے جہاں پہ بہت بیمار اوپر اسید ایسے لوگ ہیں جن کو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں اکھا جاتا سکھ ان کی کے رازم ہوئی ہیں بس طرح مرگ پر پڑھے ہوئی ماں کو بچے دیکھنے نہیں آتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اپنی ماں کو پوچھنے کے لیے بچوں کے پاس اب وقت رہتا ہے مجھے اندر انٹر ہوتے ہی جس ماں کو دیکھنے کے اتفاق ہو اس کے بہت شورہ رہتے ہیں ایسے دیکھ رہی تھی کہ یہ حالت نہیں کہ ہی انسان کو خوف آتا ہے انسان اپنی طرف دیکھتا ہے انسان اپنی طرف دیکھتا ہے اگر آج کسی کی ایسی سنہ کے آلہ اگر ہمارے پی پیٹے تو کیا ہو جب تک انسان خود اس کیبئیت میں نہیں پاکتا درد تو محسوس نہیں جا سکھیں ان کو دیکھ کے ان کے درمیان بیٹھ کے ان کو سیاں سوباندھ نہیں ہوتے ہم ان کو کنسول کرنے کے لیے کریں ہم ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تھوڑا وقت گزارنے کے لیے کریں لیکن جاہرد ان کو بھی دوبی کریں کوشش تو بہت تھی لیکن وہاں ہمیں ایسے بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی باتیں پہ سنائی وہ چانتی تھی کہ ہم سے کوئی ہمارے رب کی باتیں دیں کیونکہ جس سولان کے فرنوں نے اپنی جہانی گلا دی جس سولان میں انہیں تذکار دیا اب دنیا میں ان کے پس کچھ نہیں رہ گیا ہا لیکن یہ ایسے بچے تھے جو اپنے ماما کے لئے 35,000 روپیہ مہینے کا پرداشتہ رہا ہے 35,000 روپیہ دے دی یا تو انہیں خدمت کر رہا بس اتنا ہی کافی ہے یہ مادیت پرستانہ تحزیم کا رتیجہ ہے جب ایسے سکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے تو پھر انجام کار عورت میں یہ بھی تیاری جائیں کیونکہ ان سکولوں سے پردش پانے والے بچے ماں صرف کے سفر کسی خاص سکول کی بات نہیں جائیں لیکن اس نظام تعلیم سے فرمان چڑھنے والے بچے جو ہیں وہ اب اس نائج تک پانے جائیں جو لوڈی اپنے آنکھوں کو جنم دے گی یہ تیامت کے نشانیوں میں صرف نشانی ہیں اسی طرح سے پانچویں بات یہ ہے کہ حالات میں اتنا فساد آ جائے گا کسند سے امہاتل اولاد کی خرید و فروخت ہوگی اولاد کی مائن یعنی لوڈیا لوڈی جو بکتے بکتے ایسی جنہ جا پہنچے گی جو اس کے اپنا حقیقی بیٹا ہے اپنا حقیقی بیٹا پھر اس کے ساتھ آنکھا والا معاملہ کریں آج یعنی اب جو ریسکلی جو چیزیں زیادہ سامنے آنے لگ گئیں وہ بلکل اس کے آن مطابق کہ بیٹے اپنی ماں کے ساتھ جو سنوک اختیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ساتھ پر رہے ہیں فرما اور ہمیں قیامت کے آنے سے دہلے اس کی تیاری کرنے کی پاکتی پر رہا فرما حضرت عزیفہ پر نوسید و فاری سے ہوایت ہے کہ ہمارے پاس نبیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجلید گئے اور ہم باہم گفتگو کر رہے تھے آپ نے فرمایا تم کس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں یعنی کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں انہوں نے ارس کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہر دس قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے دس علمات نہ دیکھ لو پھر آپ نے فرمایا دھوان یعنی قرب قیامت کے قریب دھوان بہت زیادہ ہو جائے گا آپ کو یاد ہوگا یہ نشانی ظاہر ہو چکی اس دوئے کی مجھے سے پوری دنیا پریشان بھی ہو اوزنوں گلیر کے حوالے سے جو پریشانی پہلے لوگوں کے سامنے آتی رہی اب اس پر بہت اثر بزر چکا دعوت اللہ زمین کا جانور وہ کیسا ہوگا ہم اس کو اس کو علاوہ کچھ نہیں سمجھ سکتے ہمیں یہ پتہ کہ جب رب نے کہا کہ وہ زمین کا جانور ہوگا وہ زمین سے نکلے گا ایسے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ زمین کے جانور سے مجھا دیا ہے کہ وہ کسی کسی کی کوئی حص نہیں رکھے گا کچھ ایسے پہلے لوگوں نے کہا کلوننگ کے توسط سے جو انسان وجود میں لایا جائے گا وہ بھی زمین کا جانور ہی ہوگا نہ ماں نہ باب نہ رشتے نامتے ایسے جو لوگ خاندانوں میں پروان چڑھتے وہ ایسے بے حص نہیں ہوں گے کیونکہ کبھی خاندان کے پپیڑے کبھی ماباک کے کبھی چچیوں کوپیوں خالاؤں مامیوں کے اور یقیناً اسے کوئی بچھا سمجھے یا برا سمجھے لیکن اہلے خاندان سارے بچے کے ہاں میں برے نہیں ہوتے اس بچے سے محبت کرنے والے چاہتے ہیں کہ بچے کی اصلاح ہو اور بچے کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائیں سیکشنل کیسز بھی ہوتے تو جہاں پر بچوں کی یہ صورتحال ہو گئی کہ اب بچے یعنی انڈیویلی صرف اپنی ماں کے ذہرے نگرانی پڑھتے ہیں اور ماں نہیں جانتی بچے کو کیسے تربیت تربیت تو کس طرح بچے سکول جائیں تو تک اساتیزہ ایسے ہیں ابھی جوہے تب پہلے کوئی کہنا تھے ایسی ٹیچرز ہوں جن کی منٹل ہے ترچھی ہو ذہنی سے درست ہو اور اس کے جواب میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ سپیچل اور پیسیکل ہیلپ بھی کیونکہ اگر ٹیچر ہوتھ بیلنس نہیں ہے اس کی شخصیت متواسط نہیں ہے تو بچوں کی تربیت کیسے اچھی کر سکتے ہیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربت قیمت کی جو نشانیاں بتائیں دھوان تجال دعوت الارد سورج کے مغرب سے دلوں ہونے کیسے اگر مریم کے نازد ہونے اور یاجوج ماجوج اور تین جمعوں کے دھنسنے ایک دھنسنہ مشرق میں ایک دھنسنہ مغرب میں اور ایک دھنسنہ جزیرت العرب میں یہ سب کچھ ہوگا آخر میں یمن سے ایک آگ نکلنے کا تذکرہ پرمایا جو لوگوں کو جوہاں ہونے کی جگہ کی طرح لے جاری گی یعنی پھر ہنگتی ہنگتی انہیں لڑاہیں مشرق میں لے جاری گی الساکراللہ مسلمی سات ازار دو سو پچاسی نمبر لائے گی اسی طرح حضرت حضرت حضیفہ بن حسین کی روایت سے میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بالا خانے سے ہماری طرح جھانتے ہوئے جب ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب تک تم دس نشانیاں نہیں دیکھ لوگی قیامت قائم نہیں ہوگی سورج کا مغرب سے دلو ہونا یا جوج پا جوج چاپائے کا نکلنا تین جگہ سے زمین کا دھسنا ایک مشرق میں ایک مغرب میں جزیرت العرب میں اور یہ عدد سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو بحشن کی طرف چلائے گی یا اکٹھا کرے گی جس طرح لوگ رات گزارے گے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوگی اور جس طرح وہ قیلولہ کرے گی وہ بھی ان کے ساتھ ہی قیلولہ کرے گی یہ ترمیزی کی دوہزار ایک سوہ تراسی نمبر روایت ہے مسلم کی ایک اور روایت بھی اسی طرح سے ہوئے کرتی ہے اور قرآن حقیم میں بتایا گیا کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظور انشاءاللہ قیامت کی علمات کے حالے سے مزید ہم اگلے جونے پر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی طرف دکا کرنے اور قیامت کی آمد سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی طرف دکا کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے رسول کے مشن پر چلائے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنے کی طرف دکا کرنے سبحان اللہ امہ و بحمدکا اشداللہ الیلہ اِلَّا اَنْتَ نَسْتَعْفِرُوا السلام علیکم برحمت اللہ